آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار اور میں ہوں محمد احمد آدھیا جامعہ نگرستیت ملی موڈل اسکول میں اوکھلا کی سمسیہوں اور ان کے سمادھان کو لے کر کے والینٹیر آف چینج کی جانب سے ایک پروگرام کا آیوجن کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں چھاتر اور چھاتراؤں نے حصہ لیا جو اوکھلا کی سمسیہیں ہیں جو یہاں کے پرابلمز ہیں جو کیریٹیڈ بائی پیپلز ہیں یا نیتاؤں کی اندیکھی سے یا سرکاروں کی اندیکھی سے جو سمسیہیں پیدا ہوئی ہیں جو اتپن ہوئی ہیں ان سمسیہوں کی بچوں نے نشان دہی کی خاص طور سے کوڑے کا مستہ چاہے وہ گلیوں میں کوڑے کا امبار ہو یا نشا کا جو ابھیان پوری طرح سے ایسا لگتا ہے کہ نشا کا کوئی ابھیان چلا رہا ہو کی ایک پوری نئی جنریشن یا نئی نسل جو ہے یہ نشا کی بھیڑ چڑتی جا رہی ہے اس کو اجاگر کیا گیا لوگوں سے اپیل کی گئی کہ ان سمسیہوں پر پینی نظر رکھیں سرکاروں کے ساتھ لگتار سموات جاری رکھیں سنگھرش کریں کانڈل مارچ نکالیں ریلیاں نکالیں جس طرح سے بھی یہ سمسیہیں حل ہو سکتی ہیں ان کے لیے انتھک پریاس کریں والنٹیر آف چینج کی جانب سے بھی اس بات کا وعدہ اور اعادہ کیا گیا کی والنٹیر آف چینج لگتار اس بات کا پریاس کرے گا کی کس طرح سے نتاؤں کے ساتھ سرکاروں کے ساتھ جنتہ کے ساتھ یہاں کی سمسیہوں کا کیسے نپٹارہ ہو اس طرح بتایا گیا جس طرح سے گلیوں میں لوگ اوپر سے کھوڑا فینک دیتے ہیں اپنے چھتوں سے سو روپیہ کھوڑے والے کو نہیں دیتے ہیں یا جہاں تہاں چلتے ہوئے کھوڑا فینک دیتے ہیں تھوک دیتے ہیں لوگوں کو اپنا یہ مائنڈ سیٹ اپنی اپنی یہ جو سوچ ہے جو سنکیڑ مان سکتا ہے اس کو بدلنی ہوگی اس موقع پر وطن سمچار نے چھاتروں سے بات کی ہے چھاتروں سے بات کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے آج والنٹیر آف چینج کی طرف سے ایک اوخلا کے سمسیہوں اور ان کے سمادھان کو لے کر کے پروگیام یہاں پر رائیو جیت کیا گیا جو بچے ہیں ان لوگوں نے بچوں نے پرسپیٹ کیا بہت سارے بچوں کو پرائیز ملے تقریبا پرائیز سبھی بچوں کو ملے لیکن کچھ بچے جو فرس سیکنڈ تھرڈ آئے اور ساتھ ہی وہ بچے جن کو تشجیح اینار یعنی اُبھارنے کے لیے ان کے ہاؤسلے جذبے کو سلام کر لے کے لیے اعلام دیا گیا وہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اوخلا کے سمسیہوں کو لے کر کے آپ لوگوں نے کچھ دیل ہول کے بات کیے کیا سمسیہیں ہیں کیا آپ لوگ چاہتے ہیں اوخلا کی گلیوں میں جو کورا ہوتا ہے بہت زیادہ گندگی ہے جس سے بہت بدبو بھی آتی ہے اور وہ ہم خود پھیلاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو گندگی پھیلاتے ہیں اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے ہمیں اپنی گلتیوں کو خود سدھارنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنی گلتیوں نے تاؤں پر تھوکے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے یہ نشاہ ہے آج کل خلیاں دیکھنے کو مل کر رہا ہے اوخلا کی گلیوں میں اور میں یہ چاہتے ہوں کہ جو ہمارے پہلے حضرات ہیں وہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جو بھی نشاہ بیچنے والوں پر سک سک کاروائی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہمارے گلیوں میں جو کورا دکھائی دیتا ہے ہم خود ہی فلا دے ہیں تو ہمیں اپنے دھیان ہوگی چاہیے ہمیں اپنی اس آج کو بدل دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے گلتی صاف دکھائی دیں آپ کیا کہیں گے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گندگی ہے کیونکہ گندگی ایک ایس مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ساری پرابلمس ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم برائی کی جڑ کو ختم کر دیں تو ساری ہی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اس طرح اگر ہم جو گندگی اس کو ختم کر دیں تو پھر پانی بھرنا بند ہو جائے گا تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اصل مسئلہ جو گندگی ہے سب سے پہلے ہاں گندگی ختم ہونی چاہیے جس سے یہ پانی کی سمسیاں ہر سمسیاں ختم ہو جاتی ہیں کھوڑے کچھرے کا بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں شفا کے باہر بہت زیادہ کھوڑا فیلرد ہے اگر ہم چاہے تو ہم اس کھوڑے کا سمادان کر سکتے ہیں کھوڑے کو کافی تک دور کر سکتے ہیں لیکن کوئی ویکٹس پر گور نہیں کرتے ہیں ہمیں گور کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اوپلا سوچ رہے آج کل کے دور میں لوگ اپنے سوس پر دھیان نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے آج کل سوس کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں نسم بگئی خدرہ بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اور اس سے ہمیں سنکرامک ڈیفیشنسی جیسی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں اور جو ہر بڑے بڑے بچے سب پر ہی اثر کرتی ہیں یہاں پر ہمارا پروگرام تھا سٹڈینٹ ہو جتنا اخلا کے مسائل ان کو ایڈریس کرنا تھا جہاں پر پانی کا مسئلہ صاف صفائی کا مسئلہ اور اسے تعلیم کا مسئلہ ڈروس کا مسئلہ اس سب کو ایڈریس کرنا تھا پھر اس کے حل کا بتانا تو جو ہم نے بتایا جو پولیس اور انجیوز کی مدد سے ڈروس کو روک سکتے ہیں پھر ایک کمیٹی سب سے بنائے جا سکتی ہے اور جس میں نوجوان اور سرکردہ لیڈروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس طرح ہم لوگوں کا مائن کو چینج کر سکتے ہیں اور جو اگر کچھ کروائی کرنی ہو تو وہ بھی کروائی کیا جا سکتا ہے اور اس طرح ہم نے ایک شرکہ کر پروگرام ختم کیا تھا کہ قوت فکر پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے